کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن لوشوا صف خفی سے تراشا ہے وجود غبارِ کاف کلم سے اجلتا ہے بدن اسی کے دستِ کرم سے جہاں میں بڑھتا ہے تمام صبحوں کا سونا تمام رات کا دھن اسی کے واسطے محشر اسیر عمرِ ظہور اسی کے حکم سے دنیا نمو کی لہمے ہے مگن وہی تو ہے جو ہواوں کو دے کے ازنِ خرام سمندروں کی جبی پہ ابھرتا ہے شکن اسی کے لطف و کرم سے کشید عبرِ بہار سجائے بطن صدف کے لبِ گہر پہ کرن اسی کے حسن سخا سے حد نگاہ میں ہے جہاں میں بہارِ غزلان اسی کے معجزہ کن کے نقشہہِ جمیل یہ مرگزار یہ جھرنوں کے غسل کرتے چمن وہی محیط قضا قدرِ دُرِ خیال وہی ہے چارہ گر ازدرابِ رنج و مہن اسی کی بخشش پہم کے گیت گاتے ہیں وہ تہران فلک بخت ہوں کے زاغ و زگن سلوات پڑھیں با آوازِ بلند اللہمہ صلی اللہ محمد و آلِ محمد یہ تھے سید علمدار شاہ صاحب ہن جناب تاڑے سامنے وکیل ولیتِ علی سید علامہ توصیف رضا شاہ صاحب آف لہر لہور محمد و آلِ محمد فضیل و مصحب خطاب فرماسن با آوازِ بلند آلِ یاسین تے اللہمہ صلی اللہ محمد و آلِ محمد دعا برائے ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات قع علیہ و علی آبائی فی حاضِ ساعت و فی کل ساعت من سات اللہ علی و النہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عائنام حتیات اس کے نہو ارزکا طوعن و تُمتِ اہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آلِ محمد صلی علی محمد و آلِ محمد و اجل فرج آلِ محمد صلوات اللہم اسول على محمد و آلِ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلِ محمد 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 و آلِ بیتی تیبین الظاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب ہی المجید و فرقان ہی الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنس إِلَّا لِيُعْبَدُونَ صلوات سارے پڑھیں باوازِ ابلان اگر تکلیف نہ سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا کے تشریف لے آئیں مجلس کا ایک بقاعدہ محول بن جائے گا اب آپ جو بیٹھے ہیں مہربانی فرمائیں درود پڑھیں سارے مل اللہ صلی محمد مہربانی مجلس کا ایک معل بن جائے گا بعد میں آنے والے پیچھے کھڑے ہونے کی بجائے وہ بھی صفی اضا کی زینت بن جائے مالک کریم آپ کو سلامت رکھے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمارے بہروے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہماری گناہگار آنکھوں کو امام کی زیارت نصیب فرمائے میرا اللہ مدینے والے سادات کے گھر آباد فرمائے میرا اللہ دور قریب سے نوجوان بزرگ بچے پرددار مائے بہنے جو جو جتنے قدم چل کے آیا ہے خالق کائنات اس کو ایک قدم کا عجر عظیم عطا فرمائے توجہ ہے جی آپ سے گفتگو شروع کی جائے بسم اللہ مالک کریم آپ کو سلامت رکھے صبح سے مجلس شروع ہے میں بھی صبح کا یہی ہوں یقیناً تھک چکے ہوں گے بس زیادہ دیر آپ کو زحمت سماعت نہیں دینی توجہ آپ نے کرنی ہے الفاظ آپ کی طرف میں نے بھیجنے ہے کوشش کروں گا کہ آپ کے میار کے مطابق پڑھ سگوں بس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ میرے ساتھ اتنا بولنا ہے کہ میرا اعتماد بہار رہے اور مجھے یقین ہو جائے کہ میرے سامنے علی کو ماننے والے بیٹھے ہیں سوچنے والے نے بیٹھے ہیں اللہ محمد آپ کو سلامت کریم کربلا آپ کو سلامت رکھے سورہ زاریات سے محترم سورہ مبارکہ زاریات سے آیت نمبر چھپن تلاوت کی ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ عبادت کریں توجہہ کرنی ہے بس دو سے تین منٹ آپ کے تمہیدن لینے تاکہ سارے اس گفتگو کا حصہ بن جائیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا اس لیے ہے تاکہ کیا کریں عبادت کریں سارے بولیے گا کیا کریں وہ آخری عزت عبادت کریں قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ نماز پڑھیں توجہہ کیجئے اس لیے نہیں بنایا کہ وہ نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں نہیں بنایا ہی اس لیے ہے قرآن کی آیت ہے کفر اور ایمان کی سرحد پہ کھڑا ہو کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے ایک آیت کے منکر ہوں گے گویا پورے قرآن کے منکر ہو جائیں گے جہنم مقدر بن جائے گا قرآن کی آیت بکار وہ عبادت کریں میں نے رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے سوال کیا یا رسول اللہ تُو خدائی کے مقصد کا ترجمان ہے مجھے اس آیت کی معرفت تو عطا فرما اللہ کہتا ہے میں نے عبادت کے لیے بنایا نہ وہ نماز کہتا ہے نہ روزہ کہتا ہے نہ حج کہتا ہے کریم کربلا سلامت رکھے آپ ہاتھ اچھے حلالی بولے حیدری حسین آپ کو سلامت رکھے کریم کربلا آپ کو سلامت رکھے رسول فرما رہا ہے انظر والا وجہ علی یہ نباد بھائی جان میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے صرف یہیں بات رکی نہیں معصوم وہ ہوتا ہے جس کے سامنے سارے زمانے ہاتھ کی ہتھیلی کی مانے دوں آپ تھک چکے ہیں یقینا لیکن میں آپ کو زیادہ زحمت سماعت نہیں دے نہیں بس تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا ہے میں لاہور سے یہاں تک آپ کی محبت میں سفر کر آیا ہوں ہاتھ کی ہتھیلی کی مانے زمانے ہوتے ہیں وہ گزرا ہوا زمانہ بھی شاجی دیکھ رہا ہوتا ہے مجودہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے آنے والا دور بھی دیکھ رہا ہوتا ہے رسول نے اتنا نہیں کہا کہ میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں رسول فرماتے ہیں ذکر و علی عبادت ہے ذکر و علی عبادت علی کا ذکر عبادت ہے یہیں رکھا نہیں رسول رسول فرماتے ہیں حب علی عبادت میرے بھائی علی کی محبت عبادت آئے 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 داری کریم کربلا آپ کو سلامت رکھے جی ہیں فیصل مالک آپ کو سلامت رکھے کیا کہا رسول نے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت یا رسول اللہ یہیں رکھ کیوں نہیں گئے توجہ کرے نا بھائی یا رسول اللہ یہیں رکھ کیوں نہیں گئے کہ چہرہ دیکھ لیا عبادت رسول فرماتے نہیں ایک دور آئے گا علی بلاہر تم میں نہیں ہوگا پھر مومن عبادت کریں گے عبادت ہے مالک دیکھ بھی لیا ذکر بھی کر لیا بس یہیں بات ختم ہو گئی کہا نہیں نہیں حبو علی جن عبادت ایک دور ایسا آئے گا کہ علی کو شیعوں کو علی کا نام بھی نہیں لینے دیا جائے گا پھر کیا ہوگا پھر جو میرے بھائی علی کی محبت دل میں رکھے گا وہ عبادت کر رہا سلامت رہے اٹھے ہوئے ہائی دری اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے کریم کربلا آپ کو سلامت رکھے مالک آپ کو سلامت رکھے نوکری پسند آ رہی ہے مالک آپ سلامت رکھے قرآن پڑھی ہے حدیث پڑھی ہے چھٹک لینے کی ہے قرآن اور حدیث سے بات شروع کی ہے کیا کہہ رہا رسول میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھ نہ سمجھے عبادت ذکر کرنا عبادت محبت رکھنا عبادت آؤ ذرا واپس پلٹو میرے ساتھ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے میں نے جن اور انسان بنائے اس لیے ہیں تاکہ وہ عبادت کریں اب پھر بات کھل کے سامنے آگئی نا اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے وہ آخری حلال زادے تک توجہ کرنا خدا کے لیے اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے میں نے جن اور انسان بنائے اس لیے علی کو دیکھتے رہیں کو حسین سلامت رکھے آپ کو میں نے جن اور انسان کو بنایا عبادت کے لیے یہی تو بات ہے انسان کو عبادت تو نہیں کرتا ہر وقت بھائی جان اگر نماز عبادت ہے شاہ جی پھر ہر وقت تو بندہ نماز نہیں پڑھتا نماز کے پانچ وقت ہیں انہی میں پڑھ کرنی ہے یہ ایسی عبادت ہے بھائی جان تو عبی جی یہ ایسی عبادت ہے محترام جو ہر وقت کرنی ہے کون سی علی کا ذکر علی کی محبت علی کی زیارت یہ ایسی عبادت ہے جو ہر وقت کرنی ہے نماز عبادت نہیں نماز واجب ہے جی جی نماز شاہ عبادت نہیں وہ بزرگ بیٹھے ہیں میرے دعا کی جی گا نماز عبادت نہیں نماز واجب ہے آپ گھبرا گئے ہیں کہ میں غلط بات کر رہا نہیں بھائی جیسے یہ آج کل ٹیکس دینا یہ واجب ہوا پڑا ہے بجلی کا بل دینا یہ بھی واجب ہے آپ بل نہ دیں پھر عبادت ہے پھر بہتر فرقے کے نمازی جہنم کیوں جا رہے ہیں آئے 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 پھر بہتر فرقے کے نمازی بھائی جان جہنم کیوں جا رہے ہیں نماز نماز تو خود سہاروں کی محتاج ہے ہاں جی نماز کا پہلا سہارا پاکیزگی ہے دوسرا سہارا جگہ کی پاکیزگی ہے لباس پاک ہو جگہ پاک ہو وقت ہو ارکان ٹھیک ہو حکر ٹھیک ہو املا انشاء ہر شہ ٹھیک ہو پھر جا کے نماز ہوتی ہے جو بکشوانے والی عبادت ہے وہ صرف علی ہے آئے 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 جی جو بکشوانے والی عبادت ہے نا میرے محترم میں نے بڑا تجسس کیا اس بات پہ جیسے ابھی بھائی جان میرے سے پہلے مولا کے ذاکر پڑھ رہے تھے کہ قرآن میں یوسف کے حسن کے چرچے ہیں توجہو قرآن میں یوسف کے حسن کے چرچے ہیں لیکن چہرہ علی کا دیکھنا عبادت ہے آئے 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 ذکر جناب یوسف کا ہے جناب یعقوب کے بیٹے کا لیکن چہرہ علی کا دیکھنا عبادت ہے پتہ ہے پھر مجھے جواب کیا ملا مجھے تو بس یہی جواب ملا کہ توصیف دھیان سے دیکھ جس کا چرچہ قرآن میں ہے تو جس کی بات کر رہا ہے وہ یعقوب کا بیٹا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے وہ خود وجہ اللہ ہے آئے 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 کریم کرم اللہ سلام عدر کیا تو چھے حیدری مالک آپ کو سلام عدر رکھے وہ یعقوب کا بیٹا ہے تھک تو نہیں گئے وہ یعقوب کا بیٹا ہے یہ وجہ اللہ ہے یہی تجسس میں نا میرے سامنے تری آٹھویں امام کا فرمان آیا مولا رضا بادشاہ کا بابا جی مشہد کے والی کا فرمان میرے سامنے آیا سرکار کا فرمان نہیں تھا بس یہ کائنات بند ہو گئی تھی اس فرمان میں اسی بات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مولا نے ہدایت بکشی سرکار آٹھویں امام کا فرمان ہے سرکار فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب یوسف عورتوں کے سامنے آئے مصر کی عورتوں کے سامنے ان کے ہاتھ میں فروڑ تھے چھوری تھی اتنے اس گمان میں گم ہو گئی کہ پتہ ہی نہ چلا اپنی انگلیاں کٹ دیں سرکار فرماتے ہیں جب یوسف عورتوں کے سامنے گیا اتنا حسین تھا ان کو خبر ہی نہ ہوئی کہ ہم فروڑ کٹ رہے ہیں یا اپنی انگلیاں کٹ رہے ہیں لیکن سرکار فرماتے ہیں میرے داد علی کے چہرے پر ستر ہزار نکاب تھے اگر اللہ ایک نکاب بھی ہٹا دیتا پھر کیا ہوتا عورتیں انگلیاں کٹ نہیں فرمایا پھر یوسف اپنا دل کٹ دیتا مالک سلامت رکھے آپ کو یہ اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کہیں بہت آدھ رہا ہوں سارے ملکے حیدری دی 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 عبادت علی ہے بھولے تو نہیں آب عبادت علی ہے میں قریب آگے پھر بچھاؤں میں بیٹھ رہے ہیں تھکرانی خدا کے لئے عبادت علی ہے بھولی میں جناب کمیل کا نام تو سنا ہوگا آپ نے جن کے نام سے دعا کمیل ہے ان کا نام ہے کمیل بن زیاد سرکار علی گھر سے نکلے پیچھے پیچھے سرکار کمیل چل رہے ہیں توجہ میں جس نتیجے پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں پھر عزت شبیر کی قسم یہاں نقش ہو جائے گی بات یہ علی بادشاہ آگے آگے چل رہے ہیں کمیل پیچھے پیچھے چل رہا ہے کمیل اس وقت دو عبادتیں کر رہا ہے کمیل اس وقت بھائی جان دو عبادتیں شاہی اور علی یہ نے عبادت علی کا ذکر بھی کر رہا ہے علی سے محبت بھی رکھتا ہے علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے سب کچھ جاننے والے علی نے رکھ کمیل کی جانب دیکھا پھر کیا ہوا پھر کمیل تین عبادتیں کرنے لگا کیوں علی کا چہرہ نظر آگیا کمیل ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا مجھے سمجھ نہیں آتی جب آپ گھر سے چلتے ہیں پھر آپ آپ نہیں لگتے کمیل میں کیا لگتا ہوں فرمایا یا علی نراز نہ ہو نا اشارہ سمجھے یا علی نراز نہ ہو نا پھر آپ آپ نہیں لگتے آپ وہ لگتے علی مسکرائے مسکرائے کمیل کی جانب دیکھا کہ کمیل گھبرا نہیں ہو ود دعا ولی یا ندا اللہ سے دعا کی جاتی ہے پکارا مجھ علی کو جاتا مولا سلامت رکھے آپ دعا اللہ سے کی جاتی ہے پکارا مجھ علی کو جاتا ہے میں نے مشکل میں بڑے بڑے نبیوں کو پکارتے سنا ہاں 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 مشکل میں بڑے بڑے نبی جناب آدم جناب نوح عیسی جناب موسیٰ اللہ کے ایک کم نہیں بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہاں 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 آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی اللہ سے دعائیں مانگتا رہا ایک دن فرشتہ آیا اس نے آ کر کان میں کوئی دعا بتائی کہ اللہ کا نبی ابو البشر یہ دعا پڑ اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا نوح کی کشتی بھور میں پھس گئی اس نے اللہ سے دعا کی فرشتہ آیا کان میں دعا بتائی نوح نے دعا پڑھی نوح کی کشتی بھور سے نکل گئی ابراہیم پہ آگ گلزار ہو گئی ہر نبی اپنی مشکل میں اللہ کو پکارتا رہا فرشتہ آ کے بتاتا رہا وہ دعا مانگتے رہے پکارتے رہے ان کی مشکلیں ٹلتی رہیں وقت آ گیا تیرے میرے مصطفیٰ کا خیبر کا میدان تھا انتالیس دن ہو گئے تھے میدان فتح نہیں ہو رہا تھا اس وقت میرے رسول نے کہا پالنے والے انتالیس دن ہو گئے ہیں میدان فتح نہیں ہو رہا کرم فرما جبرائی لائی قدموں پہ ہاتھ لگا کہتا اللہ سلام کر رہا ہے پھر کہہ رہا ہے تو بھی وہی دعا پڑھ جو آدم نے پڑی تھی جو نوح نے پڑی تھی جو موسیٰ نے پڑی تھی جو عیسیٰ نے پڑی تھی جو سارے نبی اپنی اپنی مشکل میں پڑھتے رہے ہیں تو بھی آج وہی دعا تلاوت کر اس وقت میرا مصطفیٰ ایک ٹیلے پہ سوار ہوا نگاہیں رکھی ہوئی تھی سارے جہان کی تاریخ کی عالم کی کہ یہ رسول بھی اگر خاموشی سے دعا پڑ گیا پھر ہمیں پکار کا وسیلہ نظر نہیں آئے گا کہ نبی مشکل میں پکار تھی کس کو ہیں اس وقت میرا رسول ٹیلے پہ سوار ہو کے رسول نے آسمان کی جانب دیکھ کہ کہ ناد علیہ آئے 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 کریم کربلا آپ کو سلامت رکھ حسین آپ کو سلامت رکھ مولا آپ کو سلامت رکھ کریم کربلا آپ کو سلامت رکھ رسول نے فرمایا ناد علیہ آئے آئے پتہ چل گیا کہ مشکلوں میں جو آتا ہے وہ ناد علیہ ہے رسول نے پکار ہوا کیا رسول فرماتے ہیں میں نے پکار تو دیا ہے قریب آگیا میں آپ کی سوچوں سے پہلے میں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا رسول فرماتے ہیں پکار تو میں نے دیا ہے لیکن جو علی کے آنے کی خبر سب سے پہلے دے گا جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا جو میں اسے دوں گا اب کوئی دائیں دیکھ رہا ہے کوئی بائیں کوئی جنوب کوئی شمال کوئی مشرق کوئی مغرب ایک عجیب منظر دیکھا سلمان نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے نہ شمال دیکھتا ہے نہ جنوب دیکھتا ہے فرماتے سلمان آسمان کے جانب دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں علی ادھر سے آئے گا یا ادھر سے یا ادھر سے یا ادھر سے چاروں سمتوں کو چھوڑ کے تو ادھر کیا دیکھتا ہے کہتا ہے دیکھ نہیں رہے پوکارنے والا مصطفیٰ ہے آنے والا مرتضہ ہائے 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 حسین سلامت رکھے آپ کو قریمِ کربلاب کو سلامت رکھے پوکارنے والا مصطفیٰ ہے آنے والا مرتضہ ہے سب سے پہلے خبر جنابِ سلمان نے دی سلمانِ محمدی نے دی یا رسول اللہ علیہ آگئے مبارک ہو وقت ہوتا تو پھر میں دو چار باتیں اور کرتا میں نتیجے پہ آگیا جا دن گزر گیا جنگ فتح ہو گئی اکلے دن علیہ فرماتے ہیں سلمان ہاتھ باندھ کے کہتا ہے جی کل ایمان جی میرا کل کا کل ایمان سلمان کل رسول نے کہا تھا نا کہ جو میرے آنے کی خبر پہلے دے پھر مجھ سے جو مانگے میں دوں گا کہا جی آئلی کہا تھا تو سلمان کیا مانگا ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کیا مانگوں حسنین مجھے نانا کہتے ہیں تو تھکا ہوا ہے نا کیا مانگوں حسنین مجھے نانا کہتے ہیں آپ اور سرکار مجھے بھائی کہتے ہیں پردے والی مخدومہ چچا کہتے ہیں میں مانگوں تو کیا مانگوں اتنا کریم رشتہ ہے میرا کہا نہیں سلمان جا رسول سے جا کے کہے کہ وہ جب اب مہراج پہ گئے تھے اللہ کے ساتھ آپ کے ستر ہزار کلمات ہوئے ان ستر ہزار کلموں میں سے فیضل جی توجہو ان ستر ہزار کلموں میں سے مجھے ایک کلمہ بتا دیں توجہو 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 خدا کے لئے جی بذرگو مولا آپ کو سلامت رکھیں ذوق مودت سلامت رہے ان ستر ہزار کلمات میں سے مجھے ایک کلمہ بتائیں سلمان چلا علی کا حکم تھا سلمان کیسے نہ مانتا چلا رسول کے پاس آیا ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ کل والا وعدہ یاد ہے نا بتائیں ہاں یاد ہے مانگ کیا مانگتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اور کچھ نہیں مانگتا وہ جو ستر ہزار کلمیں مہراج پہ تھے ایک کلمہ تو بتا دیں ایک کلمہ تو بتا دیں مسکر آیا رسول مسکر آ کے فرماتے ہیں سلمان تیرے استاد کے صدقے آہے 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 سلمان تیرے استاد کے صدقے کلمہ جاننا چاہتا ہے جی یا رسول اللہ فرمایا وہ سامنے پہاڑ دیکھ رہا ہے جی یا رسول اللہ کہا اس پہاڑ کو عبور کر پہاڑ کے پیچھے غار آئے گی غار کے سامنے ایک پتھر جس نے غار کا رستہ بند کیا ہوا ہے اسے جا کے کہنا محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں مجھے رستہ دے محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں مجھے رستہ دے حکم ملا سلمان چلا پہاڑ عبور کیا غار کھلی اندر چلا گیا سارے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں رسول بیٹھے ہیں علی بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں پہ سلمان گیا جو ہے کیا خبر لاتا ہے کون سا کلمہ سن کے یا دیکھ کے آتا ہے سارے دیکھ رہے ہیں سلمان تھوڑی دیر کے بعد سلمان آیا حالت کے آئے بال بکھرے ہوئے ہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں پیشانی پہ پریشانی ہے آنکھیں کھلی ہیں پشتینے سے شرابور ہے کانپتا ہنکتا ہوا رسول کے سامنے آیا قدموں میں گیرا رسول کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کہاں بھیج دیا تھا کہا سلمان کیا دیکھ کے آیا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ تیری نبوت کی قسم اللہ کی ولایت کی قسم مجھے علی کی ولایت کی قسم جو میں دیکھ کے آیا ہوں میں تو پریشان ہوں فرمایا نہیں سلمان بتا یہ بھی تو جانے تو دیکھ کے کیا آیا ہے وہ ایک کلمہ ہے کونسا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے پہاڑ بور کیا غار کا در تھا میں نے پتھر سے کہا مجھے محمد مصطفیٰ نے بھیجائے مجھے رستہ دے پتھر ہٹا میں اندر داخل ہوا یا رسول اللہ میں سینڈیاں اترتے اترتے نیچے گیا نیچے عجیب منظر تھا سلمان کیا منظر تھا کہتا ہے مولا ستر شہرائیں تھیں ستر محلے تھے ہر محلے میں ستر مساجد تھیں ہر مسجد میں ستر ممبر لگے ہوئے تھے مجھے تیری نبوت کی قسم ہر ممبر پر علی بیٹھا خطبہ دے رہا ہائے 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 اللہ علی محمد آپ کو سلامت رکھ کریمِ کربلا آپ کو سلامت رکھ مالک آپ کو سلامت رکھ عباد و شاد رہیں کریمِ کربلا صفیادہ کو قبول و منظور فرمائے مالک آپ کانا قبول و منظور فرمائے بس ایک جملہ تاکہ عبادت مکمل ہو جائے میرے حصے کی نوکری ہو گئی بابا جی رونے کے لئے آئے ہیں نا سارے صفحِ ازا جو کہا جاتا ہے مجلسِ ازا ازا کا مقصد ہے گریا پکا گریا کرنا رونا مجھے دس سال ہونے والے ہیں ذکرِ آلِ محمد کرتے ہوئے اس کی ذات کا شرف ہے کہ تیرہ سال کی زندگی میں مجھے مولا نے ممبر عطا کیا دس سال مجھے ہونے والے ہیں ذکرِ آلِ محمد کرتے ہوئے اگر ماتم کے لئے سینہ دردنا نہ کرے تو ہاتھ سینے پہلا کے ہائے ضرور کریں ان دس سالوں میں جتنا مائے مقتل پڑھ چکا ہوں نا اس میں بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اتنا مکہ مدینے والوں نے محمد کو نہیں مارا جتنا شامیوں نے محمد کی بیٹیوں کا صدقے 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 ہاتھ سینے تے لیا غریب دی غربت دماتم کردہ رونا تو قسمت کا ہے نا ہاتھ تو ہیں نا ہاتھ سینے پہلا کے ہائے حسین تو کہہ سکتا ہے نا اتنا ہائے مکہ مدینے والوں نے محمد کو نہیں مارا جتنا شامیوں نے محمد کی بیٹیوں کو مارا یہ ہاتھ جڑے نے اگر سمجھ آ جاوے تو پھر ہائے کر کے روه لمی اتنا حرامیوں نے احری کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا بیٹیوں کا صدقے 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 مولا آپ کو سلامت رکھے کتنا پیارا استقبال کیا ہے آپ نے حسین کے م äترم کھا میں کہہ رہا ہوں اتنا مکہ مدینے والوں نے محمد کو نہیں مارا جتنا بیٹیوں کو مارا یہ ہاتھ جڑے ہیں اگر سمجھ آ جائے تو پھر میرے ساتھ ہائے کر کے رو لینا جب علی کی بیٹی قید گزار کے واپس آئی نا بی بی ام لکمان جناب مسلم بن اکیل کی ہمشیرہ ہے علی کی بیٹی کی جانب دیکھ گئی ہے علی کی بیٹی تو کہاں سے ہو کے آئی ہے تیرا چہرہ بھی زخمی ہے تیرا سر بھی زخمی ہے علی کی بیٹی تیرے ہاتھ بھی زخمی ہے تیرے پہر بھی زخمی ہے تڑپ گئی علی کی بیٹی کہتی ہے پوچھنا کیا چاہتی ہے ام لکمان بی بی کہتی ہے تیرے سر کے زخم سمجھ میں آگئے تیرے پاؤں کے زخم سمجھ میں آگئے مجھے اتنا بتا تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے ماتمگار نہ غریب کی غربت کا تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے تڑپ گئی علی کی بیٹی علی کی بیٹی نے رو کے بھی بی بی نے فرمایا ام لکمان ان رومئی تھے بلاہ جارے فاب ماذا تتا کینا وجہ کے ام لکمان اگر تیرے ہاتھ پسے پشت بندے ہوں اور تیرے موں پر پتھروں کی بارش ہو جائے اور تُو موں کیسے بچائے گی تڑپ گئی ام لکمان رو کے کہتی ہے بی بی تیرے ہاتھ بندے تھے اور اتنا استقبال ہوا شام کے